السلام علیکم سٹوڈینٹس ویلکم بیک ٹو مائے چینل ماسٹر سٹڈی زون سٹوڈینٹس جیسا کہ ہم نے اپنی کارٹے ڈائیورسٹی کو سٹارٹ کیا تھا تو اس کا آلموسٹ ہم برڈز کے چپٹر کو ڈیٹیل سے ڈسکس کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس کا ایک چپٹر رہ گیا ہے جس میں ہم ریپٹائلز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو میرے کچھ سٹوڈینٹس کی ڈیمانڈ سی کہ اینیمل فارمنٹ فنکشن ون کے ان کو نوٹس آئیے تو تو میں نے سوچا کہ آپ کو وہ نوٹس بھی میں شیئر کر دوں جو کہ میں نے شیئر کیے بھی ہیں اور ساتھ ہی آپ کو اس چپٹرز کے لیکچرز بھی پروائیڈ کر دوں اینیمل فارمنٹ فنکشن ون کا جو ہمارا فرسٹ چپٹر تھا اس کے ڈیٹیل جو ویڈیوز ہیں وہ میرے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ ہیں اور کمیونکیشن ون جو کہ نوٹس کا چپٹر تھا اس کو ہم سٹارٹ کریں گے اور یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چپٹر ہے لانگ کسٹن کے حوالے سے نوٹس کا جس میں ہم نیورانز کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے تو اس کے بھی جو ساتھ ساتھ اس کے لیکچرز ہیں وہ میں اپنے چینل پر اپلوڈ کر دیا کروں گی تاکہ آپ جیسے ہی آپ کو نوٹس ملیں ساتھ میں آپ میرے اس لیکچرز کی ویڈیو بھی سن لیں تاکہ آپ کا کانسپ بہت اچھے سے کلیر ہو جائے اور آپ کو سمجھ بھی بہت اچھے سے آ جائے تو اس کا جو فرس چپٹر تھا وہ ہے سپورٹ اینڈ موومنٹ کا چپٹر جس کے آرڈی اپلوڈ کر دیا گئے ہیں میرے چینل پر اپلوڈ ہیں اس کے لیکچر سپورٹ اینڈ موومنٹ کے تو کمیونکیشن جو ہمارا نوٹس کا چپٹر ہے اس کے میں نوٹس بھی سٹوڈنٹس آپ کو پروائیڈ کر دوں گی جس کو چاہیے ہوں گے اور ساتھ ہی آپ کو لیکچرز بھی میرے چینل پر مل جائیں گے تاکہ آپ ایزیلی اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ اس کے علاوہ بھی سٹوڈنٹس آپ کو کسی سپیسفک ٹاپک پر ویڈیو چاہیے یا آپ کو کسی سپیسفک ٹاپک پر نوٹس چاہیے اسائنمنٹ پریزنٹیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے یا اس کے علاوہ آپ کو زولوجی باٹنی اور کیمسٹری کے پریکٹیکلز کا مٹیریل چاہیے تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بھی میسج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈسکرپشن میں میرے ویڈسپ کا لنک دیا گیا ہے آپ وہاں سے ویڈسپ گروپ کو جائن کریں سٹڈی سے ریلیٹیڈ آپ کو کوئی بھی پرابلم ہو مجھ سے شیئر کریں انشاءاللہ میں اس پرابلم کو سالف کرنے کی پوری کوشش کروں گی تو ہم اپنا چپٹر سٹارٹ کرتے ہیں کمیونگیشن اور نفس کا جس میں ہم ڈسکس کرتے ہیں نیورانز کو تو نیورانز بسیکلی کیا ہیں نیورانز ہمارے پاس سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ ہیں نروس سسٹم کا جس کو ہم نیورانز بولتے ہیں انوائرمنٹ میں کچھ بھی چینجز آتی ہے تو ہمیں سٹیمولس ملتا ہے اور سٹیمولس کے اکارڈنگ جو نیورانز ہیں وہ فنکشنز پرفارم کرتے ہیں اور نیورانز جو ہیں وہ ہماری باڈی میں کننیکشن پروائیڈ کرتے ہیں ہمارے برین کا ہماری باڈی کے ساتھ کہ ہمیں سٹیمولس کیا مل رہا ہے انوائرمنٹ سے اور اس کے اکارڈنگ لی جو ہیں وہ یہ ایکٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ انڈوکرائن سسٹم ہے اور ریسپانسیبل ہے نیورانز ریسپانسیبل ہوتے ہیں ہمیں کمیونکیٹ کروانے کے لیے اس کے علاوہ ان کو سگنلز ملتے ہیں تھرو ایکسٹرنل باڈی کے بھی مل سکتے ہیں اور انٹرنلی بھی سٹیمولس ملتے ہیں تو اس وجہ سے فرسٹ آف آل آپ سمجھیں کہ نیورانز کیا ہیں تو یہ بیسک فنکشنل یونٹ ہے نروس سسٹم کا سٹرکچرل اور فنکشنل یونٹ جو ہے نروس سسٹم کا اس کو ہم نیورانز کہتے ہیں نیورانز سپیشلائز ہوتے ہیں کہ وہ سگنلز پرڈیوز کرتے ہیں اور وہ سگنلز کمیونکیٹ کمیونکیٹ کرتے ہیں شارٹ اور لانگ ڈسٹینسز میں اور میسیج سینٹ کرتے ہیں اینیمل کی باڈی میں وان پارٹ اینیمل کی باڈی سے ادھر پارٹ تک تو نیورانز کی دو ایمپورٹن پراپرٹیز ہوتی ہیں ایک ایک سٹیمولس پر دوسری کنڈکٹیویٹی اگر یہ کسی سٹیمولس پر ریسپانس کرتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ ایکسائیٹیبل ہوئے ہیں نیورانز تو اس پراپرٹی کو کہیں گے ایکسائیٹیبلیٹی اور ایریٹیبلیٹی کنڈکٹیویٹی ہم بولتے ہیں ایبیلیٹی ٹو کنڈکٹ سگنل سگنل کنڈکٹ کرنے کی نیورانز کی ایبیلیٹی کو کہتے ہیں کنڈکٹیویٹی تو 3 فنکشنل ٹائپس کے نیورانز ہوتے ہیں آپ نے پہلے بھی پڑھیں ہوں گے سینسری نیورانز، موٹر نیورانز اور انٹر نیورانز تو سینسری نیورانز کون سے ہوتے ہیں ایسے نیورانز جو کہ نو ایمپلس ٹرانسفر کرتے ہیں ٹرانسفر کرتے ہیں ریسیپٹر سے سینٹر نروس سسٹم تک ان کو کہتے ہیں سینسری نیورانز اور ان کی سینسری نیورانز کی فردہ 2 ٹائپس ہیں فرسٹ اس کی ٹائپ ہے ریسیپٹر سینسری نیوران اور سیکنڈ ون ہے اس کی ایفیکٹر سینسری نیورانز جو ریسیپٹر سینسری نیورانز ہیں یہ ایسے نیورانز ہیں جو ایکٹ کرتے ہیں ایزر ریسیپٹر اور یہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ stimulus کو receive کرتے ہیں second one آتے ہیں effector sensory neurons یہ ایسے neurons ہیں جو activate ہوتے ہیں receptors کے through اور یہ ان کو کہتے ہیں efferent sensory neuron کیونکہ یہ produce کرتے ہیں کچھ effect produce کرتے ہیں جو ان کو environment سے ملتا ہے وہ changes internally بھی ہو سکتے ہیں اور externally بھی stimulus ہو سکتا ہے تو sensory neurons signal send کرتے ہیں integration center میں اور then وہ information further جو ہے اس center میں processed ہوتی ہے second one میں آتے ہیں sensory neurons کے بعد interneurons یا ایسے neurons ہیں جو کہ integration center میں ہوتے ہیں integration center بناتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں interneurons یہ signals کو receive کرتے ہیں sensory neurons اور اس کو transmit کر دیتے ہیں motor neurons تک then third one ہے motor neurons یا ایسے neurons ہیں جو کہ nerve impulse کو transmit کرتے ہیں effectors تک اور effectors پھر آگے سے further response شو کرتے ہیں effectors جو ہیں وہ muscles بھی ہو سکتے ہیں اور glands بھی ہو سکتے ہیں muscles ہوں گے تو وہ contraction میں response شو کریں گے اور اگر glands ہوں گے تو وہ کچھ secretions produce کریں گے اب نیچے آپ کو یہ box میں نظر آ رہا ہے کہ اس کو میں آپ کو examples دیکھے سمجھاتی ہوں جیسے کہ input stimulus ملا جب ہم نے کسی گرم چیز کو ہاتھ لگایا ہمارے receptors نے اس کو sense کر لیا اور sensory neurons نے جب تک وہ information sensory neurons تک پہنچی انہوں نے further integration center میں پیغام بھیجا یعنی کہ integration center کون center ہے center nervous system جس میں کہ ہمارا brain ہے اور spinal card ہے تو brain تک یہ پیغام پہنچا پہنچا then وہاں سے motor neurons activate ہوئے اور motor neurons جو ہیں وہ message لے کر effector تک واپس آئے اور پھر effectors نے اس کو آگے سے response شو کیا اور ہم نے کیا کیا فوراں سے اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا اور یہ ہم نے out report response ہم نے دیا تو یہ within in seconds ہوتا ہے next ہے structure of neurons اگر آپ neurons کی structure کو ہم discuss کریں تو neurons کے three principal parts ہوتے ہیں cell body dendrites exon cell body large اور central ہوتی ہے اس میں nucleus present ہوتا ہے dendrites ہو ہیں وہ cell body کی ہی extensions ہوتی ہیں جو کہ signals کو conduct کرواتی ہیں towards the cell body اگر یہ signals کو conduct کروائیں تو ان کو ہم dendrite بولتے ہیں اور اگر یہ conduct کروائیں signal away from the cell body تو ان کو ہم exon بولتے ہیں اور exon relatively long اور cylindrical ہوتے ہیں next neurons کے اوپر کچھ important structures present ہوتے ہیں وہ کیا ہے مائلن شیت مائلن شیت کیا ہے یہ laminated lipid شیت ہوتی ہے جس نے neurons کو اپنے neurons کے گرد یہ lipty ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مائلن شیت یہ neurons کو cover کرتی ہے sometimes یہ dendrites کو بھی cover کرتی ہے exon کو cover کرنے کے ساتھ ساتھ تو neurons جو ہیں hydra کے اور c animons کے وہ myelinated نہیں ہوتے ان کے اوپر myelin شیت نہیں ہوتی ہے جبکہ دوسرے invertebrates اور vertebrates کے اوپر sheathed neurons ہوتے ہیں next آتے ہیں neurolimocides neurolimocides یعنی کہ schwann cells کی term آپ نے پڑھی ہوگی پچھلی classes میں بھی neurolimocides present ہوتے ہیں کچھ neurons میں انہوں نے myelin شیت کو wrap کیا ہوتا ہے کچھ layers میں اور کچھ میں gaps present ہوتے ہیں ان gaps کو ہم کہتے ہیں nodes of renmere اور neurofibril nodes یہ ایسے nodes ہوتے ہیں جو کہ myelin شیت کے اندر segmented میں ہوتے ہیں یعنی کہ کچھ انہوں نے nodes ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کچھ کو cover کیا ہوتا ہے کچھ neurons کے اوپر schwann cells present ہوتے ہیں اور کچھ کے اوپر present نہیں ہوتے ہیں neurolimocides اور neurolimocides ہوتے ہیں وہ help کرتے ہیں کہ وہ injured جو myelinated neurons ہیں ان کو regenerate کرنے میں help out کرتے ہیں next ہم diagram دیکھتے ہیں sensory neuron, motor neuron اور inter neuron کی جی students تو یہ screen پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہمارے پاس sensory neurons ہیں جس کے پاس یہ اس کا exam ہے یہ cell body ہے اور یہ ان کے جو ہیں node of renmere ہے next ہمارے پاس یہ جو ہے یہ motor neuron ہے motor neuron کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اس کی central body ہے جس کو ہم cell body کہتے ہیں center میں اس کا nucleus present ہے اور then یہ اس کا exon ہے اور ہمارے پاس یہ جو آ رہی ہے diagram یہ ہمارے پاس inter neuron کی ہے اس کی cell body بھی center میں ہے یہ اس کے dendrites ہیں جو کہ extensions ہیں cell body کی اور اس کے علاوہ یہ اس کے جو ہیں exons ہیں next ہم دیکھتے ہیں comparison کرتے ہیں nervous system کا neuron کے ساتھ تو nervous system کا کام ہے data کو receive کرنا اور اس کو integrate کرنا اور produce کرنا changes animal کی physiology میں اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ dendrites جو ہیں neurons کے وہ بھی act کرتے ہیں as a receptor اور cell body پھر act کرتے ہیں as a integrator اور end of the exon جو ہیں وہ کام کرتے ہیں as a effectors اور وہ اس پہ response شو کرتے ہیں next ہے neurons neurons communication یعنی کہ nerve impulse کیا ہے neurons کی language neuron کے signals کو ہم کہتے ہیں nerve impulse اور action potential plasma membrane ہے جو neurons کی اس کے پاس یہ properties ہوتی ہیں اور وہ properties بہت important role play کرتی ہیں nerve impulse کو transmit کروانے میں membrane کی permeability میں جو changes آتے ہیں اور movements ہوتی ہے ions کی plasma membrane کی along dendrites میں cell body اور exon کی ہر neuron کے اس کو ہم کہتے ہیں nerve impulse یعنی کہ changes in membrane permeability and the movement of ions along plasma membrane of the dendrites cell body exon of each neuron is called nerve impulse further ہم study کرتے ہیں resting membrane potential کیا ہوتا ہے تو جو difference ہوتا ہے charges کا positive charges outside زیادہ ہوتے ہیں اور more negative ions ہوتے ہیں inside ان کو ہم کہتے ہیں resting membrane potential resting neuron جو ہے وہ کوئی nerve impulse conduct نہیں کرتا plasma membrane جو ہے وہ resting neuron کی polarized ہوتی ہے یعنی کوئی charges ان کے اندر difference نہیں آ رہا ہوتا ہے جو inner side پہ fluid ہوتا ہے اس membrane کے وہ negatively charge ہوتا ہے اور outside membrane positively charge ہوتا ہے تو two factors ہیں جو ان کے اندر unequal distribution کرواتے ہیں ions کی ایک factor تو یہ ہے کہ ان کے اندر difference ہے ان کے positive negative ions کا inside اور outside of the fluid second one ہے جو plasma membrane ہے وہ different permeability رکھتی ہے different ions کے لیے اسی وجہ سے unequal distribution charges کی ہوتی ہے inside and outside تمام cells جب resting ریس potential میں ہوتے ہیں تو neurons اور muscles ان کے پاس specialized ہوتے ہیں cells جو transmit کرواتے ہیں اور recycle کرواتے ہیں ان ions کو resting potential اس کو میٹ کیا جاتا ہے 1 mili volts میں جو 1 1000 volts ہوتے ہیں normally resting membrane potential جب membrane rest حالت میں ہوتی ہے تو about 1 minus 70 mili volt ہوتا ہے ان کا membrane potential تو falling ions ہیں جو ان کے در present ہوتے ہیں inside اور outside وہ ہیں sodium اور potassium sodium ion highly concentrated ہوتے ہیں اور outside of the plasma membrane کے present ہوتے ہیں جبکہ chlorine ions present ہوتے ہیں membrane کی outside پہ chlorine ions بھی present ہوتے ہیں sodium ions بھی باہر کے side پہ present ہوتے ہیں membrane کے اور اس کے علاوہ chloride آئین بھی present ہوتے ہیں next potassium ion جو ہے وہ negative proteins آئین اور highly concentrated ہوتے ہیں inside تو ion channels جو ہیں وہ present ہوتے ہیں plasma membrane پر sodium potassium ions ہی constantly diffuse کرتے ہیں in ions channels کو اور move کرتے ہیں higher concentration سے lower concentration کی طرف تو chloride آئین جو ہیں ان کے پاس negative protein زیادہ ہوتے ہیں اور وہ larger size کے ہوتے ہیں اس وجہ سے وہ easily membrane کے through pass out نہیں کر سکتے تو sodium potassium ATP pump present ہوتے ہیں پلازما membrane میں جو پاورٹ کرتے ہیں ATP کو انرجی آتی ہے اور اس طرح سے concentration جو sodium potassium آئین کے دونوں سائٹ پہ اس کا جو بیلنس ہے وہ برقرار رہتا ہے تو pump activity جو ہے وہ sodium آئین کو موف کرواتی ہے سیل کے باہر کی طرف اور پوٹاشیوم آئین اندر کی طرف موف کرتے ہیں جب ثری سوڈیوم آئین باہر کی طرف موف کرتے ہیں تو پوٹاشیوم آئین اندر کی طرف انٹر ہوتے میمبرین کے اسی طرح سے pump جو ہے وہ اسٹیبلش کرتا ہے ریسٹنگ پوٹینشل آکراستہ میمبرین تو دونوں آئین جو ہیں وہ لیک بیک کرتے ہیں آکراستہ میمبرین لیکن پوٹاشیوم آئین زیادہ ایزیلی موف کرتے ہیں آؤٹسائیڈ اور ایڈ کرتے ہیں یہ پوزیٹیو چارج کو میمبرین پوٹینشل جو ہے وہ پھر اسٹیبلش ہوتا ہے مائنس سیونٹی میلی وولٹ جو کہ نو ایمپلس کو ٹرانسمنٹ کروانے میں بھی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جی سٹونینٹس تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا نیورانز کے اوپر ہوپفولی کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اور اگر حوالے سے اس کو ڈسکس کریں گے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کون سے فیکٹر ہیں جو افیکٹ کرتے ہیں نو ایمپلس کی سپیڈ کو اور اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے ساتھ سائن ایپس کو تب تک اللہ حافظ